اسلام علیکم ایوریون ایم او بیس شودری فرم ایجوگیشن اپٹیٹس یوٹیوب چینل ویورس نامل یونیورسٹی کی اندر ٹیچنگ اینڈ نو ٹیچنگ کی شاندر جوبز ہی نامز کی گئی ہیں میل اور فیمیل اپلائے کر سکتے ہیں کونسی پوزیشنز ہیں کیا ریکوارمنٹس ہیں اور آپ لوگوں نے کیسے اپلائے کرنا ہے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایجوگیشن اپٹیٹس پر نئی ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو کڑیٹ پٹر مل دیا گیا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب پر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی آنے والی جوبز اپٹیٹس اینڈ ایجوگیشن اپٹیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں پھمیر سکیں تو چلیے ویورس ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں جی تو ویورس آپ موبائل یوزر ہیں یا پی سی یوزر ہیں دونوں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں سیمپل آپ نے موبائل یا پی سی سے اپنا براوسر اوپن کرنا ہے اور یہاں پر آ کر سیمپل آپ نے لکھنا ہے نمل این یو ایم مل ٹھیک ہے آپ کو زیادہ پروپر ویب سیٹ لکھنے کے ضرورات نئی ہے سیمپل آپ نے یہاں پر لکھنا ہے نمل نمل لکھ کر آپ نے اینٹر کرنا ہے جیسے آپ اینٹر کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے وہ نمل یونیورسٹی کی اوفیشل ویب سیٹ اوپن ہو جائے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے سامنے اوپن ہے میں زیادہ ریٹیل میں نہیں جاؤں گا یہاں پر آپ ٹاپ رائٹ کورنر میں دیکھیں گے کنٹیک ٹاس اس کے ساتھ جوبز لکھا ہوا ہے آپ نے اس جوبز کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے دین آپ کے سامنے تھوڑی سی براوسنگ ہوگی اور براوسنگ ہونے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح سے ایک پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر لکھا ہوگا اویلیبل جوبز ٹھیک ہے تو آپ کو بتا دوں کہ کون کون سے کیمپسز میں انانس کی گئی ہیں ملتان کیمپس کے اندر انانس کی گئی ہیں پشاور کیمپس میں انانس کی گئی ہیں اور کراچی کیمپس میں انانس کی گئی ہیں اب ملتان کیمپس میں کون سے انانس کی گئی ہیں ڈانلوڈ اڈورٹائیسمنٹ کے اوپر میں کلک کروں گا اب جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گا ایک پی ڈی ایف فارمنٹ کے اندر یا اون لائن جو ہے وہ پی ڈی ایف ریڈر کے اندر میرے سامنی اس طرح سے ایڈورٹائیسمنٹ اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹریکٹ پر ہیں جوبز اور یہاں پر جو ملتان کیمپس ہے یہاں پر جو جوبز اناؤنس کی گئی ہیں وہ اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرز کی اناؤنس کی گئی ہیں جس میں شامل ہے مینجمنٹ سائنسیز کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی ماتھمیٹکس سائکولوجی انٹرنیشنل ریلیشنز ٹھیک ہے اس کے لئے فارسسٹن پروفیسر جو ہے وہ پی ای 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 ایڈی ریکوائر ہے لیکچرز کے لئے جو ہے وہ ایم فیل ریکوائر ہے یعنی ایٹین ایرز ایڈوکیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد لیکچرز انجینئر کو سی ایس کے لئے ماسٹر ڈگری فسٹ کلاس فسٹ وین والے جو ہے وہ یہاں پر اپلائی کر سکیں گے اور یہاں پر کنڈیشنز پینشن کی گئی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سی وی آپ نے ویدہ ٹیسٹڈ فوٹو کوپی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد آپ نے کہاں پر سینڈ کرنی ہے یہاں پر سینڈ کرنی ہے ریجنل ڈریکٹر نمل ملتان کیمپس ٹوئنٹی ون ڈیش ای آفیسر کلونی کھانے وال روڈ ملتان یہاں پر آپ نے سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے اپلائی کرنے کہاں سے ڈونلوڈ کرنا ہے وہاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے سامنے یہاں پر دیکھیں یہ لنک آویلیبل ہے لیکن اپلائی کرنے فارم جو ہے وہ ایک ہی ہوگا وہ میں انڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے یہ ملتان کیمپس ہو گیا اب میں یہاں پر کلک کرتا ہوں پشاور کیمپس کے اندر بتا دیتا ہوں کہ پشاور کیمپس کے اندر کون سے انڈونس کی گئی ہیں جی تو یہاں پر یہ جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے یہاں پر دیکھیں جی یہاں پر یہ جو جوبز بھی اسیسٹر پروفیسٹی جو لیکچرز کی انڈونس کی گئی ہیں جس میں انگلی لگسٹکس ہے لٹریچر ہے ای ایل ٹی ہے صرف انگلیش کی ٹھیک ہے پی ایچ ڈی والے اپلائی کر سکتے ہیں جس یہ اپلیکیشن فرم پشاور میں جائے گا اپلیکیشن فرم کون سے ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایک چیز یہاں پر میں کلک کر دوں نمل یونیورسٹی میں یہاں پر دیکھیں جی پشاور کی اندر چودہ جولائی دوزار بائس لاسٹ ڈیٹ ہے اسی طرح ملتان کے اندر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کون سی لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے اب میں نیچٹ بڑھتا ہوں نیچٹ ہمارے پاس یہاں پر آجاتا ہے جی کراچی کیمپس کراچی کیمپس والی ایڈورٹائزمنٹ کو میں اوپن کر لیتا ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ وہاں پر کون سی پوزیشنز ہیں تو وہاں پر ریجنل ڈریکٹر کراچی کیمپس آن کونٹریکٹی یعنی کہ ایک ریجنل ڈریکٹر کی وہاں پر جو ضرورت ہے ماسٹر ڈگری ایٹلیس تھرٹین سیونٹینیئر سے ایڈمیسٹر ایکسپیرینس یعنی کہ کافی ایکسپیرینس بھی ریکوائرڈ ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ س آفٹر پندرہ جولائی دوہزار بائی سے اب بات کر لیتی ہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے اہلے آپ یہاں پر جس بھی آپ نے پوزیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے ملتان میں کرنا ہے پشاور میں یا کراچی میں اس کے نیچے لکھا ہوئے ڈانلوڈ فرم آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے آپ ڈانلوڈ فرم کے اوپر کلک کریں گے اسی طرح آپ کا اپلیکشن فرم اوپن ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں کہ اپلیکشن فرم اوپن ہو رہا ہے کچ سیکنڈز لے گا اس کے بعد آپ کی سامنے شو ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے شو ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ملتان والوں کے لیے یہاں پہ ہے پشاور والوں کے لیے بھی اپلیکشن فرم کا الگ سے لنک ہے کراچی والوں کا بھی الگ سے لنک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ اپلیکشن فرم اوپن ہو چکا ہے اور یہاں پہ مینچن کیا گیا میں اب آپ کلیر کر دیتا ہوں کہ ہر جو ہے وہ کیمپس کے لیے الگ سے اپلیکشن فرم ہے ٹھیک ہے آپ کی اس پوست پر اپلائے کر رہے ہو یہاں پر آپ نے چیک سائن لگا دینا ہے پرسنلل انفرمیشن آ جائے گی آپ کی اپنی ایجوکشن ریکارڈ آ جائے گا آپ کا ایکسپیرینس آ جائے گا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سکنیچر کرنے کے بعد تمام سی وی کے ساتھ تمام ڈاکمنٹس آپ نے اٹیچ کرنے وزریہ ڈاگ آپ نے ملتان کیمپس پشاور یا کراچی جہاں پر اپلائے کرنا ہے وہاں پر بیج دینا ہے بگر یہ تھی ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اسے ریلیٹڈ کوئی بھی قویشن کمنٹس ایکشن میں پوچھ لیجئے میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا تو چینل آج میں سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ مزید ایسی آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ